ہیلو فرینڈز ویلکم ہے آپ کا مہینی کیچن میں اور آج ہم نے بنایا ہے جے گاجر کا حلبہ وہ بھی بلکل نیو طریقے سے یہ دیکھنے میں کتنا سوپر لیشیس اور کھانے میں بہت علاج جباب ہے بچے بڑے کو سب کو پسند آنے والا ہے اور اس کو بنانا کرتے ہیں شروع آج میں گاجر کا حلبہ بنا رہی ہوں بلکل نیو طریقے سے اس کے لیے میں نے جے گاجر کو کاٹ کر دوکے رکھ لیا ہے بہتی لال اور میٹھی کاجر حلبہ بنانے کے لیے اور سب سے پہلے ہمیں اس کو گرینڈ کر لیں گے مکسی گرینڈی جار میں ڈال کر اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں اس کو گرینڈ کر لیں گے اگر ہمارے گاجر گرینڈ ہو جائے اور تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کر ہم اس کو گرینڈ کرنے کے لیے میں نے دو کٹوری دودھ کا استعمال کیا تھا اور اس طرح سے دیکھو جے ہمارا گرینڈ ہو گیا ہے فائن پیسٹ بنی گیا ہے بلکل اسی طرح ہم باقی والی گاجر کو بھی گرین کر لیں گے اور بال میں میں نے جے ٹرانسپر کر لی ہے اور ایک چمچ ڈال دی ہے میں نے اس میں جے پی سیو ہی چینی اور ایک چمچ بڑھا جے سر بی سپور میں نے سوجی بھی گوکے رکھی تھی دھود میں جا چنہ سے فول گئی ہے اور اس کو بھی اس میں ڈال دوں گی اور اچھے ناسے مکس کر لیں گے اور ایک چمچ ڈال دیا میں نے اس میں جے ملک پاورڈر ملک پاورڈر آپ کوئی بھی برین کا لے سکتے ہو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور سب کو اچھے ناسے ہم ملاتے ہوئے مکس کر لیں گے سوجی بگیر آیا کا کوئی بھی اس میں لمسنم رہے اچھے ناسے اس کو پھینٹ کے ہم مکس کریں گے اور جے کڑائی میں میں نے دو چمچ گھی ڈال دیا ہے وہ ملٹ ہونے پر ہم اس میں ڈال دیں گے جے گاجر کا جو میں نے مکسٹ بنا کے رکھا ہے وہ لگتار چلاتے ہوئے ہمیں اس کو فرائی کر لیں گے بہت ہی ٹیسٹ اور دانے دار ہمارا جے حلبہ بنے گا اس طرح سے آپ ایک واجروں ٹرائی کیجئے گا نہ ہی گسنے کا جھنجر نہ ہی گھنٹوں کھڑے ہو کر اس کو پکارنے کا ٹینشن وہ تھوڑا سا ڈال دی ہمیں نے جے فور کلر کلر کے لیے بہت ہی اچھا کلر آئے گا چھوڑنا نہیں ہے بلکل چلاتے رہنا ہے نہیں تو یہ چپکنے لگے گا ڈرائی فورس ڈال کر اس کو بھی اچھنا سے پکا لیں گے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی جھلدی بن جاتا ہے وہ لگتار چلاتے جائیں گے وہ بھوٹی آئے تھوڑا سا جے گاڑا ہو گیا ہے اور جے ڈال دی ہمیں نے جے ایک بڑا چمچ چینی ڈال دی ہے چینی ایک چم میں نے پہلے ڈال لی تھی اور ایک چمچہ بھی ڈال دی ہے اچھنا سے جے ڈھاس آ جائے اور اس کو بھی اچھنا سے ہم چلاتے جائیں گے اور ہمارا حالبہ لگ بگ جے بن کے ریڈی ہو گیا ہے اس نے کڑائی کو بھی چھوڑنا شروع کر دیا آپ دیکھ سکتے ہو کتنا دانیدار بنا ہے اب اس کو بال میں ہم ٹرانسپرٹ کرتے ہیں سرب کرنے کے لئے اور آپ دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا بنا ہے جے دانیدار اور گرمہ گرمہ حالبے کا انچوائے لیچئے اور اچھی لگے آپ کو ہماری جے ریسپی تو لائک شیئر سبسکر دینا اور پیارہ سا کمنٹ کر دینا اور اس طرح سے یہ ایک بارہ بھی جلدی بن جاتا ہے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے اور ملتے ہیں ایک نیو ریسپی کے ساتھ آپ کے لئے بائی بائی